بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیورز آج ہم بنانے لگے ہیں گاجر کا حلوہ جو کہ جیپنیز کیرٹ کے ساتھ بنانے لگی ہوں اور اس میں ملک نہیں جائے گا ویڈاوٹ ملک بنائیں گے اگر آپ کے پاس ریڈ والی گاجریں ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں چینے جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے گاجریں لی ہیں تقریباً دو کلو ان کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے پھر اس کے بعد میں نے اس کو کرش کر لیا اور اس میں جو کرش آپ نے یوز کرنا ہے نا بلکل باریک پالا کرنا ہے کیونکہ یہ والی جو گاجریں ہوتی ہیں بلکل درائے ہوتی ہیں اور پکٹے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں اس لئے ہم اس کو موٹا والا کرش نہیں کریں گے زیادہ باریک پالا کریں گے ابھی آپ کی سہولت کے لئے میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جو سب سے باریک پالی اس کی جھلنی ہوتی نا اس سے کریں گے میں نے اس والے سے کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گلانا ہے اس وجہ سے اس کو بھری کرنا پڑے گا گاجریں میں نے پین میں ڈال دی ہیں اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیتے ہیں دوسری گاجریں ہو تو اس کا پانی درائے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ گاجریں بلکل ہی درائیں اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے اس کو میں میکس کر لیتی ہوں پانی کے ساتھ اور پکنے چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ میں اس کو پکا رہی ہوں ساتھ ہی میں نے ایک لیٹر دودھ لے کے اس کا کھویا بننے رکھ دیا تھا یہ کافی دیر سے پک رہا تھا تقریباً اس کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن کھویا آرموسٹ بن کے ریڈی ہے سارا دودھ ڈرائی ہو چکا ہے سائیڈوں سے اتارتے جائیں گے اس میں ڈال دے جائیں گے میں نے یہ آرڑی کھویا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی بھی ہے تو یہ دیکھیں کھویا بن کے اس کو ہم سیپریٹ نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کھویا بننا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی دوبارہ چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں میں ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں گاجرے چیک کر لیتے ہیں گاجرے کو میں مکس کر رہی ہوں گاجرے مریو المسٹ گل چکی ہیں اب اس کے اندر ہم چینی ڈالیں گے آپ حس پہ ضرورت چینی ڈالیں میں نے اس میں آدھے کپ سے زیادہ کچھ تھوڑی سی زیادہ چینی ڈالیں ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میتھے کا آپ اپنے کوڈنگ ڈالیں یہ میں نے الائچی لی ہے الائچی کا پاودر آپ بھی پاودر ڈال لیجئے گا یہ ثابت الائچی ڈالتے ہیں بعد میں ساف کرتے پر نکال لیجئے گا اب یہاں پہ میں مکھن اور دیسی گھی مکس کر کے ڈال دیوں تقریباً یہ ہاف کپ بنتا ہے مکھن اور دیسی کی اگر آپ اس کو میلٹ کریں گے تو اس کی کوئنٹیٹی ہاف کپ ہو جائے گی یہ اس میں آٹھ کر دیں یہ بادام لے لی ہیں جو میں نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے سینٹر میں سے کٹ کر کے بس بادام ڈال رہی ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے کوئی سے بھی میوہ جاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو باداموں کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں چینی بھی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے اور آئل بھی اس میں نظر آنا شروع ہو گیا اب جی فائنل ہمارا پروسیجر ہے وہ ہے کھوئے کا فلیم جناب میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ کھوئے ڈال کے پکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کھوئے ہے اس کو ڈال کے اب آپ مکس کر لیتے ہیں آدھا کھوئے میں نے بچا لی ہے جو کہ سرونگ کے ٹائم پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہلکی ہاتھیں سو اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ کو میری ریسپی اگر پسند آئے تو پلیز فیڈبیک دیجئے گا اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے گا چلیں جی بلکل ریڈی ہے اب میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہیں اس کو جو بھی اپنے برطن لینا ہے وہ لے لیں میں نے یہ کٹوریاں لے لی ہیں ان میں ڈال لیتے ہیں پہلے میں نے گاجر کا حلوہ ڈالا ہے اوپر سے میں نے جو کھویا بچا کے رکھا تھا وہ ڈال لی ہے تینوں کٹوریاں میں ڈال لیتے ہیں کارنشنگ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھویا ضرور بچا کے رکھئے گا سرونگ کے ٹائم پر ڈال کے دیں گے تو بڑا اچھا لگے گا اب اس کے اوپر میں آدھے بادام میں نے پکاتے پر ڈال دیے تھے اور ہاف میں نے بچا لیے تھے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو گارنش کر لیا بہت مزے کا حلوہ بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز پیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھانکس فور تب وچ